ایت کے رنگ اپنوں کے سنگ ایت پر پردیسیوں کی ابائی گھروں کو واپسی بہاول پور سمیت جنوبی پنجاب کے لاری اٹو پر اشت پردیسیوں کی گھر واپسی میں ٹرانسپورٹ مافیا رکاوٹ ٹرانسپورٹر منمرزی قرائے وصول کرنے لگے آور لوڈنگ بھی اروز پر شہلی مہنگے قرائے پر سفر کرنے پر مجبور ایت پر پردیسیوں کی اڑان ٹرانسپورٹرز کی طرف سے آور لوڈنگ اور آور چارجنگ کی شکایات پر انتظامیہ حرکت میں آگئی ڈیپٹی کمیشنر بہاول پور نے ٹرانسپورٹ اڑڈوں کا دورہ کیا میاں والی میں ٹرانسپورٹرز کو ستاون ہزار روپے جرمانا بڑی اٹھ کی پیاریاں زور و شوٹ سے چاری کوئی قربانی کا جانور خریدنے میں مطروف تو کوئی خریداری میں فورٹ آباس میں بوکنگ آف کا بورٹ لگانے والے درسی لورڈ شیڈنگ سے پریشان ایت پر سوٹ سلائے کے لیے دینے والے شہیو کو انتظام کی لائن میں لگا دیا رنگ میں بھنگ بچوں کے لیے ایت کی خوشیاں پھیکی ایت کے تین روز ملتاہ میں جھولوں کی پر بندی آئیت کسی بھی ناخوشکوان واقعی کی روکتان کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر محمد صاحب کی روحی سے گفتگو ایت قربان آتے ہی نجائز منافع فوروں نے کمان تان لی سائے کے دار پسوان بھی شہیوں کے لیے مشکل بنا دیا تماتے کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی درستہ روز اکسس آٹھ روپے کلو ملے والا تماتر دوستو روپے کلو ہو گیا نوزان میں عدرت سات سو پچاس لہسل چار سو روپے کلو فرو گرمی سے ستائے شہیوں کے لیے خوشخبری ایت قربان کے دوسرے روز سے 22 جون تک بادش کی نبیت ملتان بہاولپور ڈی جی خان سمیت جنوبی پنجاب میں بادل برسیں گے میکمہ موسمیات کی پیشکوی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم اے نے انتصامیہ کو الٹ جاری کر دیا جنوبی پنجاب میں گرمی کی لہے پر تراز پرگودہ سب سے زیادہ گرم پارا چھوالی پگری ریکورڈ میاں والی مزفر کر ڈی جی خان میں پارا چھوالی پگری رہا ملتان بہاولپور چھولستان رہیمیار خان اور خانپور میں پارا چھوالی پگری رہا خانے وال میں سب سے کم گرمی پارا چھوالی پگری رہا ایک ماہ میں پیٹرول دو بار سستا عوام کو بڑی عید کی بڑی خوشی مل گی پیٹرول فی لٹر دس روپے بیس پیسے سستا نئی کیمت دو سو اٹھابن روپے سولہ پیسے فی لٹر ہوگی ڈیزل دو روپے تینتیس پیسے فی لٹر سستا فی لٹر قیمت دو سو سٹھ سٹھ روپے نواز سی پیسے ہوگی پیٹرول سستا ہونے کے بابا جوس کرایاں جھوکا دوں حکومت پیٹرول سستا کرتی تو بجلی مہنگی کر دیتی ہے آئی ایم ایس کے دباؤ پر بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جنوبی پنجاز کے شہریوں کا ملا جولا رضی امد سنی تحاد کونسل مسان کے ذریعی صدر خالد جاوید کہتے ہیں بجلی مہنگی ہونے سے مصنوعات کی تیاری پر لاغت پڑھے گی ہمارے لئے تو بے پناہ دشواری اور مسائل درپیش ہے دوسری دفعہ چوتھی دفعہ یہ پیٹرول کی کمی ہو رہی ہے لیکن ٹرانسپورٹ والے قرائے کی کمی بیشی نہیں کر رہے جس کی وجہ سے اردیان کو آنے والوں کو بے پناہ دشواری کا سامنا ہے ٹرانسپورٹ والے قرائے کم کر رہے ہیں چار دفعہ پیٹرول سستہ ہوئے ہیں ان کا کراہ ہے وہی کھڑے پانچ روے پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے یہ پچاس روے کراہیا مہنگا کر دیتے ہیں اب یہ ایک روپے کم نہیں کر رہے کراہیا اتنا ہی چل رہے ہیں ان کا جتنا ہے سارا میرا حکومت سے اتجا ہے پیٹرول سستہ کر دیا کر رہے بھی سستے کیا جائیں میار پانی کی جائیں گریب لوگ گھونڈ رہے ہیں گریب لوگ احساس کر رہے ہیں عیدہ قربان کی تیاریوں میں مصروف شہریوں کے لئے بری خبر بسلی کے بنیادی ٹریف میں پانچ روپے بہتر پیسے فی جنٹ اضافہ نیپرا نے فیصلہ وفاق کو بھیجوا دیا حقی منظورے کے بعد بنیادی ٹریف پانچ پیسے فی جنٹ ہو جائے گا اطلاق جکم جولائے سے ہوگا روزانہ کے بنیاد پر بسلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے ملتان کے شہریوں نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا سنتکاروں اور برامتی شعبے کے لئے بڑا ریلیف وزیر آنکھوں کا سنتوں کے لئے بجلی کے تاریخی پیکش فائلان بجلی کی قیمت میں دس روپے انتر پیسے کی چھوٹ سنت اور برامداز کے شعبے کو بجلی سی یونٹ سنتیس روپے نینانوے پیسے میں ملے گی دو سر اگر روپے سے زائد سا بوچ کم ہوگا وفاقی وزیر تبانائی سردار ویس احمد خان لغاری نے ڈی جی خان کے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا پلڈارٹ تاشوریہ بائی فور لائن دو رویا سڑکی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھ دیا کہا کہ چار کلومیٹر سڑکی تعمیر پر پانچ سو بیاسی میلین روپے علاقہ تائی کی انہی چھے ماہ میں منصوبے پائے تکمیر تک پہنچائے گا وزیرالہ پنچاب مریم نواز شریف کا احسن اکتا بکلہ کی فلاح بہبود کے لیے گرانٹ ایک عرب تک بڑھانے کا اعلان خوابتین بکلہ کے لیے بار کونسل میں مفتوز حال اور ڈے کیئر سینٹر قائم کرنے کا اعلان بہابن پور اور ملزان ہائی پورٹ بار کے لیے ایک ایک کڑول گرانٹ کے چیک چھاری ملزان میں الیکٹرک بائک ڈیلرز پنجاب کے بجٹ سے مطمئن دکھائی دیئے بجٹ میں الیکٹرک بائک کے لیے چار عرب مختص کرنے کو خوش آئین قرار دیا کہتے ہیں مہکائی کے دور میں الیکٹرک بائک کا کوئی نیمل بدل نہیں الیکٹرک بائک ماحول دوست سواری ہے حکومت کا توجہ دینا فائدہ مند ہے ساہی وال میں پرنسپل ایم ایف خانہ وال میں نرس کی گرفتاری بہابن پور رہیم جارفان لوتھنا لئیہ اور ہاسکور میں ڈاکٹر سیتجاز ہرپتالوں کی اوپی ڈیسپنز حکومت مخالف نارے بازی گرفتار ڈاکٹرس کی رہائی کا مطالبہ تور دراز سے آنے والے مریض خوار خانہ وال ڈی ایشکیو نرس کی زمانت خارج ہونے پر نرسز کا اتجاز نرسز نے گلانی ہاؤس کا گھیرہو کر لیا نشتر اسپتال اور ڈی ایشکیو شہباز شریف کی نرسز اتجاز میں شامل سی ای او ہیلتھ خانہ وال کو موطل کرنے کا مطالبہ بہابن پور میں ڈینگی کے بعد بگدف سورچاری چوبیس کھنٹے میں ایک اور مریض میں ڈینگی کی تصیح کراچی سے آنے والا شخص ساٹھ روز سے بخار میں مبترہ تھا روان سار ڈینگی مریضوں کی تعداد آٹھ ہو گئی بھیرہ کے علاقے بردھن نے دریائے جہلک کا کٹاؤ چاری وزیر معاصلات ملک سحیم ایمت بردھ کا متاثرہ علاقے مدورہ انتظامات سجارتا لیا دریائے کٹاؤ روپنے کے لیے فنڈ سجاری کرنے پر علاقہ مکینوں نے وزیر علا پنجاہ کا سکنی آدھا کیا وفاقی وزیر ہاؤسنگ ریاض حسین پیرسادہ کی شہید سپاہی اصداللہ کے گھرامت اہل خانہ سے اظہار تازیت وفاقی وزیر نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی سپاہی اصداللہ نے نوچ ان کو لگی مروت میں دہشت کردوں سے مقابلہ جامع شہادت نوچ کیا تھا عیدہ قربان پر مسالی انتظامات کا عظم کمیشنر ریڈا غادی خان کی زیر صدارت اجلاس افسروں کی لاو اینڈ آرڈر اور دیگر معاملات پر بریفن قربانی کی علائشوں کے لیے گھر گھر ماحول دوست بیکسی تقسیم کا فیصلہ ادھر ڈپٹر کمیشنر خانوال محمد علی بخاری کا مویشی منڈی کا دورہ بیپاریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لی عیدہ قربان پر صفائی کے لیے خانوال انتظامیہ تیار کلی کوچھوں محلوں اور عید گاہوں کی صفائی جاری کنٹرول روم چوبیس کھنٹے فال رہیں گے علائشیں ڈالنے کے لیے بیک تقسیم کرنے کا فلسلہ بھی جاری ڈی سی بھکر کا دورہ صفائی انتظامات کا جائزہ لیا پورے والا میوسیفر کمیٹی میں ایزو لحظہ کے انتظامات کے حوالے سے تقریب شیحیوں کو سینیٹری عملہ کے ساتھ تابن کی ہدایت ایک اور عزاز قواجہ فریج یونیورسٹری رحیم یارقان کے نام ٹائمز ہائر ایڈوکیشن ایمپیکٹ رینکنگ کے مطابق دنیا کی تین سو بہترین جامعات میں شامل میاری تعلیم کی درجہ بندی میں آٹھوان نمبر کلین انرجی کی درجہ بندی میں تیسویں نمبر پر یونیورسٹری بھوک کے خاتمے کی درجہ بندی میں بہترین نمبر پر